ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا کیونکہ آگے میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے امازون کی ایفیلیٹ لنکس ایک آنڈ بنانے کے بعد لینے کیسے ہیں رکٹ کا ایفیلیٹ لنک لے سکتے ہیں کیسے لینا ہے وہ آگے جا کے بتاتا ہوں گا السلام علیکم دوستو کیا آپ بھی کرپٹو کرنسی، سٹاک مارکیٹ، ریل سٹیٹ اور اس جیسے اور کاروباروں میں نقصان کرنے کے بعد آپ پریشان بیٹھیں اور سوچ رہے ہیں کہ کیا کروں تو آج جو ایڈیا میں آپ کو یہ لے کے آیا ہوں وہ ایڈیا، اس کی فیزیبلٹی، اس کی پلاننگ وہ سب میں کروں گا وہ میں آپ کو اس ویڈیویں بتاؤں گا آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے وہ چیز کیا ہے وہ ہے ایمازون ایفیلیٹ مارکیٹ اس سے کما کتنا سکتے ہیں یہ چیک کریں ذرا یہ لکھا ہوا ہے جی کہ آپ ایک سال میں کم سے کم سولہ ہزار ڈالر کما سکتے ہیں سولہ ہزار ڈالر مطلب پاکستانی اس وقت چالیس لاکھ روپیہ بنتا ہے اس کا مطلب ہے کہ سوات تین لاکھ روپیہ مہینے کا یہ آپ نے کیسے کمانا ہے آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ نے گوگل پہ جانا ہے اور آپ نے لکھنا ہے ایمازون ڈاٹ کام ٹھیک ہے ایمازون لکھیں یہ ایمازون ڈاٹ کام لکھیں آپ نے ایمازون لکھتی ہے ایمازون ڈاٹ کام اپنے اپن کر لینا ہے یہاں سے اب آپ نے سب سے نگے جانا ہے اس کو آپ نے سکول ڈاؤن کرنا ہے اور پیٹ کے باٹم پہ جانا ہے تو یہ آپ کے سامنے بہت سارے اپشن آ رہے ہیں میک ملی ویڈا اس کے اندر آپ نے اس کے اندر بکم این افیلیٹ کلک کر دی یہاں سے آپ سائن اپ پہ کلک کر کے سکرین پہ آگے یہاں پہ آگے آپ نے اپنا یوزر نیم پاسور جو بھی آپ سیٹ کردہ چاہتے ہیں پہلے آپ اپنا نام لکھیں گے پھر آپ اپنا ایمیر ایڈی دیں گے پھر آپ اپنا پاسور سیٹ کریں گے اور یہاں پھر آپ اس کے بعد یہ آپ کو ایک پزل دے گا وہ آپ سالف کر دیں گے کسی کا اپنا پزل داتا ہے میں نے سالف کر دی ہے اب آپ کے ایمیل پہ آ جائے گا 4TP جس کو وان ٹائی پاسورٹ کہتے ہیں وہ اپنے یہاں پیس کر دینا ہے ویری فائی پہ کلک کر دینا ہے تو آپ کے سامنے نئی ونڈو اپن ہو جائے گی جس پہ وہ آپ سے باقی ریٹیلز مانگے گا جیسے کہ آپ نے موبائل نمبر مانگ رہے ہیں اپنا موبائل نمبر انٹرک کریں اور دوبارہ نیس پک کلک کریں تو یہ اب آپ سے ریٹیلز مانگ رہے ہیں اب یہ ریٹیلز کیا ہے آپ کے بارے میں آپ کا نام کیا ہے جس کے نام پہ جب پیمنٹ آیا کرے گی تو اس کا نام لکھیں فائی بات آپ کے نام پہ آنی نہیں ہے اب پیمنٹ آتی ہے چیک سے ٹھیک ہے جی تو وہ آپ کے ایک آکاونٹ پیمنٹ نہیں بھیجیں گے آپ کو چیک بھیجیں گے اب وہ چیک آپ کے ایڈرس پہ آنا ہے لہٰذا آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ آپ نے پہلے اپنا یہاں پر ایڈریس انٹر کر دینا ہے اب اس ویڈیو کو میں شعرٹ کرنے کے لئے یہاں پر میں ایڈرکٹ ایڈٹ کر دیتا ہوں ایڈریس آپ کوئی بھی انٹر کر سکتے ہیں میں بھی انٹر کر دیتا ہوں جیسا کہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ نے انٹر کر لیا اپنا کنٹری کوڈ اس کے بعد آپ نے اپنا مبائل نمبر انٹر کرنا ہے موبائل نمبر انٹر کرنے کے بعد نیچے یہ جو آپشن ہا رہا ہے یہ آپ سے یہ پوچھے گا کہ بھائی آپ سیم بندے ہیں جو اس اکاؤنٹ کے ہولڈر ہیں پہ یہ اکاؤنٹ بھی سیم بندے کے نام پہ تو آپ نے اسٹیکٹ کر رہنا ہے کہ سیم ہے اور اس کے بعد آپ نے نیکس پہ کلک کر دینا اب جی آپ کے سامنے ایک نئی ونڈو اپن ہوگی دیکھتے ہیں یہ ہونے والی یہ ہوگی ٹھیک ہے جی نئی ونڈو میں کیا کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے جی کہ بھائی اب آپ مجھے وہ ویب سائٹ کا لنک دیں جہاں پہ آپ نے ہمارا افیلیٹ لنک پروموٹ کرنا ہے تو میں نے کیوں کہ یہ ساری پروموشن کرنی ہے اپنے یوٹیوب چینل پہ تو میں اپنے یوٹیوب چینل کا لنک کاپی کر کے وہاں پہ پیس کر دوں گا آپ نے بھی اپنے یوٹیوب چینل پہ یا آپ نے کسی بلاغ پہ جو بھی آپ کا اپنا بلاغ ہے اس پہ پیس کرنا ہوگا لنک کیونکہ آپ نے بھی پروموشن کرنی ہوگی بلاغ کیسے کرتے ہیں یوٹیوب چینل کیسے کرتے ہیں میں آنے والی ویڈیوز میں بتاؤں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا اس کو شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا یہ جو آپشن آپ کے پاس آئے گا آپ نے یہاں پہ نو پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے نیکس پہ کلک کر دینا ہے اس کو کنفرم کر کے اچھا اب نئی ونڈو کھل گی نئی ونڈو پہ یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ بھئی آپ اپنی آئی ڈی یہاں پہ بنائیں کہ آپ کونسی آئی ڈی بنایا چاہتے ہیں آپ کوئی بھی آئی ڈی لکھ دیں جو بھی آپ کو اچھی لگتی ہے وہ ملے گی نہیں آپ کو کیونکہ زیادہ لازمی طور پہ یہاں پہ ساری بک ہو چپی ہوتی ہیں تو یہ کوئی کر کی بات تو ہی نہیں لوگ سالوں سے کرتے آ رہے ہیں یہ کام تو آپ آئی ڈی بنایا لکھ دیں اس کے بعد یہ آپ سے ڈسکرپشن مانگے گا کہ جی آپ کا چینل کس بارے میں ہے تو وہ ڈسکرپشن میں اپنے چینل پہ آتا ہوں اور جو میں نے یہاں پہ دی بھی ہے اسی کو میں یہاں سے کاپی کر کے وہاں پہ پیسٹ کروں گا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا کیونکہ آگے میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے امازون کی افیلیٹ لنک سیکونڈ بنانے کے بعد لینے کیسے ہیں آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی پروڈکٹ اٹھا کے بھیجنا چاہتے ہیں اپنی مرضی کا آپ ہر پروڈکٹ کا افیلیٹ لنک لے سکتے ہیں کیسے لینا ہے وہ آگے دا کے بتاتا ہوں ابھی آپ نے وہ ڈسکرپشن کاپی کر کے یہاں پیسٹ کر دی رہی ہے اب اس کے بعد یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ بھئی آپ کی جو ویب سائٹیں یہ کس بارے میں تو میرا کیونکہ یہ اپنا کانٹینٹ ہے جو میں کریئٹ کرتا ہوں تو میں نے یہاں پہ سکت کر دیا اس کے بعد آپ نے جو بھی اپشن رہی ہے کوئی بھی سکت کر لیں اور نیچے یہ کافی پیس کر دیں جو بھی اس نے اکٹر دیا ویکیپچا اور نیکس پہ کلک کر دیں اگر آپ نے یہ سائے سٹیپس فالو کیے ہیں اگر نہیں کیے ہیں تو کریں کیونکہ اب تک آپ کا اکانٹ کریئٹ ہو چکا ہے ایمیزون کے آپ اسوسیئیٹ بن چکے ہیں نہیں ہے اور سیف چنجز پہ کلک کر کے نیچے آ جانا ہے یہ آپ کو ٹیکسز کا بٹن نظر آ رہا ہے اس کے پہ آپ نے اپ ڈیٹ پہ کلک کرنا ہے تو یہ نیا پیج آپ کا سامنے اوپر ہو جائے گا یہ آپ کی رائٹ سائیڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ویو یا اپ ڈیٹ یا پروائیڈ ٹیکس انفرمیشن یہاں پہ آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پہ آکے آپ بھی اپنی ٹیکس انفرمیشن دے رہی ہے کیونکہ میں ایک انڈیویجن ہوں تو یہ پہلے آپ کو پوچھ رہے آپ نے انڈیویجن سٹیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ میں یہ سٹیزن نہیں ہوں اس کے بعد یہ دو رہا ہوں جو آپ نے نو سٹیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ سے یہ دیکھئے آپ کا ٹیکس ایڈنٹیفیکیشن نمبر مانگ رہا ہے اس سے پہلے آپ نے اپنا نام بتانا ہے ذاری بات ہے جو بھی آپ کا نام آپ کے ٹیکس دیپارمنٹ کے پاس انٹر ہے اور جو آپ کا ٹیکس نمبر آپ کو ٹیکس دیپارمنٹ نے دی ہے یہ سائی دیل جب آپ یہ آپ انٹر کر دیں گے تو آپ نے اس کو اپڈیٹ کر دینا ہے میں پہلے ہی بتا رہا ہوں میں ابھی بتا رہا ہوں جب تک آپ اپنی پیمنٹ انفرمیشن اور ٹیکس انفرمیشن اپڈیٹ نہیں کریں گے آپ کو پیمنٹ نہیں آئے گی یہ لازمی آپ نے کرنا ہے اس کے بعد ہم اپنے سٹیکٹے جائیں ویڈیو پسند آ رہی ہے تو کانلی لائک اور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گا کیونکہ اب ہم اپنے ایمازون کے ایفلیٹ لینکس حاصل کرنے کی طرف جا رہے ہیں یہ سب کچھ اپڈیٹ کر دی ہے اب آپ نے یہاں پہ کانٹینیو پہ کلک کر دینا ہے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ سکول ڈاؤن کر کے نیچے آ دینا ہے جو بھی آپ نے انفرمیشن انٹر کی ہے یہ آپ سے یہاں پہ بتا رہا ہے سکنیچرز میں آپ نے اپنا نام انٹر کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے نیکس پہ کلک کرنا ہے یہ آپ کا جو سرٹیفیکیٹ آف ٹیکس انفرمیشن تھا یہاں پہ اپڈیٹ ہو گیا ہے آپ سکرول ڈاؤن کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ کوئی انفرمیشن ہے غلط تو نہیں ہے اگر صحیح ہے تو یہ آپ کو دوبارہ سمیٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ یہاں پہ سمیٹ فارم پہ کلک کر دیں صحیح نہیں ہے تو آپ وہاں سے چینج بھی کر سکتے ہیں اب آپ کو میل آگئی اب آپ کی میل میں آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ بھئی آپ کا اکاؤنٹ بن گیا ہے آپ کو مبارک ہو مین چیزیں ہیں آپ کی ای میل میں آپ کو کیا بتا رہا ہے یہ دھیان سے سنیے گا یہ کنڈیشنز ہیں اس کے بعد اگر آپ نے یہ فلفل نہ کی تو آپ کا امیزون اکاؤنٹ دسیبل کر دیا جائے گا پہلی کنڈیشن کیا ہے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ نے پہلے ایک سو اسی دنوں کے اندر تین سیلز جنریٹ کرنی ہے زیادہ نہیں ہے تین سیلز میں چھ مہینے میں تین سیلز کون جنریٹ نہیں کر سکتا اب کیجئے کیا لکھا ہوئے جب آپ تین سیلز جنریٹ کر لیں گے تو اس کے بعد امیزون آپ کا اکاؤنٹ ریو کرے گا اور اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ مطلب پرمنٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی یہ آپ کا ٹرائل اکاؤنٹ ہے جب تک آپ تین سیلز جنریٹ نہیں کریں گے آپ کا اکاؤنٹ اس کے بعد ریو نہیں ہوگا تبدک آپ کا ٹرائیل اکاونڈ اپن ہو گیا ہے اب یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کا ایمازون سنٹرل کا اکاونڈ افلیئی اکاونڈ جو بھی آپ اس کو نام دے اکاونڈ ہوگیا ہے تو اس کو اقسس کرنے کی لئے آپ یہاں پہ گٹ سٹارٹرز بھی بھی کلک کر سکتے ہیں لیکن ہم لوگ گٹ سٹارٹرز بھی کلک نہیں کریں گے ہم لوگ گریک جائیں گے اپنے بروزر کے اندر اور وہاں پر جا کے ہم لکھیں گے ایمازون ڈاٹ کام ٹھیک ہے جی یہ ایمازون ڈاٹ کام کی ویف سویٹ آپ کی اوپن ہو گئی ہے اب یہ آپ کا ڈیش بورڈ اوپن ہو گئی یہاں پہ آپ جائیں گے اپنی ارننگ ریپورٹس پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی کتنی ارننگز ہوئی ہیں زائی بات ابھی تو کیونکہ نیا اکانٹ میں نے آپ کے سامنے کریئٹ کیا تو کوئی ارننگز نہیں ہوگی لیکن بیرل میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ڈیش بورڈ کیا کیا کرتا ہے یہ اب اپنے ڈیش بورڈ میں آگئے ہیں یہ آپ کو سب بتائے گا کہ بھائی آپ نے کتنی ارننگز کی ہیں کتنی سیلز جنریٹ کی ہیں ہر چیز آپ کو یہاں پہ جگر آ جائے گی یہ فلٹر لگا ہوئے یہاں سے آپ لاس تھرٹی ڈیز سیون ڈیز لاس ڈیز جو بھی آپ چاہیں فلٹر سیٹ کر کے اپنی ان دنوں کی ارنی چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب سب سے آخری کام کہ آپ نے اپنا افیلیٹ لنک جنریٹ کیسے کرنا ہے امازون ڈاٹ کام اوپن کر لیں گے ہم تو یہ اوپر ٹاپ پر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے سائٹ سٹرپ کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے جی اب آپ نے اس سائٹ سٹرپ کا استعمال کر کے افیلیٹ لنک جنریٹ کرنا ہے یہ اوپر آپ کو بروزر ونڈو کے اندر اور ہم لوگ سرچ کرتے ہیں کہ ہم لوگ کون سا پروڈکٹ بیجھنا چاہ رہے ہیں کس کی مرکیٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں جو چیز آپ کو لگتی ہے کہ آپ ایزی بیجھ سکتے ہیں کوئی بھی چیز وہ آپ یہاں پر سرچ کر سکتے ہیں تو بلوٹوٹھ ہینڈ سٹری کا آج کل بہت فیشن سے علا ہوا ہے فیشن بھی ہے اور ضرورت بھی ہے کیونکہ آپ بائک چلا رہے ہیں گاڑی چلا رہے ہیں وہاں پر کام آسکتے ہیں بیرال یہاں پر میں نے بلوٹھ ہینڈ سری لکھ دیا اب ان میں سے بہت ساری آپ کے سامنے کھول دیا ہے ٹھیک ہے جی آپ نے ذاری بات ہے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اچھی کون سی ہے سستی کون سی ہے وہاں پر یہاں پر یہاں پر فیلٹر لگا کے سٹنگ کر سکتے ہیں کہ سب سے سستی گاری کلش ہو رہے ہیں میں بیرال یہ سلیکٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے میں نے سلیکٹ کر لی یہ آپ نے سلیکٹ کر لی اپنے واپس جانا ہے اپنی سائٹ سٹیپ کیوں کو جو کہ آپ کو سچ باکس کے بالکل اوپر نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے جی وہاں پر آپ نے جانا ہے ٹیکس پر ایمیج بھی نہیں جانا کیونکہ ساتھ میں ایمیج بھی ہے آپ ایمیج لنک بھی کریٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ کوئی میں چیز ہوتے ہیں ہم نے یوٹیوب کی ڈسکرپشن میں جا کے ذائب بات ہے ٹیکسٹ ہی کپی کرنا ہے اور پیسٹ کرنا ہے ٹیکس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کا جو ٹیکس لنک ٹو دے پیج ہے لکھاوار ہے یہ آپ کو شارٹ لنک یہاں سے مل جائے گا ٹیک ہے جی یہ شارٹ لنک آپ نے یہاں سے کپی کر لینا ہے اور اپنے یوٹیوب کی جو بھی ویڈیو ہے یا آپ کا جو بلاغ ہے یا جو بھی آپ کا فیس بک کا پیج ہے یا انسٹرگرام کا پیج ہے وہ آپ نے وہاں پہ جا کے پیسٹ کر دینا ہے اس لنک پہ جو بھی کلک کرے گا ٹیک ہے اب لازمی نہیں ہے کہ وہ یہی چیز بائے کرے وہ اس پہ کلک کر کے امازون پہ آ گیا ہے نا وہ یہاں پہ آ گیا اگر کچھ اور بھی بائے کرتا ہے تو اس کا بھی کمیشن امازون آپ کو پی کرے گا ٹیک ہے جی کچھ بھی وہ بائے کرے گا تو آپ کو گھر بیٹھے بٹھائے نہ اپنے کوئی چیز بائے کی نہ اپنے کوئی دکان لی نہ اپنے کو پروڈکٹ سٹور کیا اور آپ کو پیسے ملنا شروع ہو گئے اب اس امازون افیلیئر سے کمانے کے لیے آپ کو اتنے جو سمجھ آ گئی ہو گئی کہ آپ کا ایک یوٹیپ کا پیج یا فیس بک کا پیج یا آپ کا اسٹرگرام کا پیج یا پھر آپ کا اپنا ذاتی بلاگ ہونا لازمی وہ سب آپ نے کیسے بنانے ہیں ہم آنے والی ویڈیوزیں بتائیں گے لیکن اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر اور کمنٹ لازمی کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ